سماجہ جائیں گا نا کسی کو کوئی تعلق ہاں رواداری تو یہ ہے کہ خیرخواہی کے جذبے سے تحسس اسلام میں جائز ہے تجسس حرام ہے اور تحسس اور تجسس میں فرق یہ ہے تجسس سے لفظ جاسوس ہی آتا ہے تجسس میں انسان برائی اور اس کی خامیہ ڈھوننے کے لئے پیچھا پکڑتا ہے اور تحسس میں انسان اس کی خوبیہ ڈھوننے کے لئے اس کے پیچھے پڑتا ہے تو تحسس کے ساتھ اس کی غربت کو آپ تحقیق کیجئے کہ میں اس کی کوئی مدد کر سکتا کیا یہ درہ اچھے کپڑوں پہ نہیں دکھتا آدمی تو غریب لکھتا ہی سمجھ رہا لیکن یہ ہے تحسس اور تجسس کیا ہے غریب دکھتا کماتا ہوں گا اور لگاتا ہوں گا اس لئے ایسا ہے یہ ہے تجسس تو تحسس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں کیا کچھ نہ کچھ گربت دکھتے ان کے گھر میں روز لڑنے کی آوزاتی اللہ رحم کرے میں کیا مدد کر سکتا ہوں شاید غربت کے وجہ سے ہو رہا ہے شاید نہ سمجھی تو میرے سے کچھ ہوں گا نا میں کروں گا یہ ہے تحسس تجسس کیا ہے آج نہیں لڑے کیا ہوا آج کیوں نہیں لڑے آج کیوں نہیں لڑے آج کیا ہوا آپ کے گھر میں کل اچھا لگا تھا آپ تھے نہیں تھے یہ تجسس ہے تحسس نہیں سمجھیا تو آپ اچھائی کے نیت سے کسی کے حال احوال پر نظر رکھنا یہ تو جائز ہے بری بری نہیں تو کہا اس بات کے پیچھے مت پڑو بھائی جس کا تو میل نہ اس لئے کی کان سے آنکھوں سے اور دل سے سوال ہونے والا اور روز خیمت حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت انسان کی زبان کو بند کر دیں گا چونکہ جہنم کو دیکھ کر وہ جھوٹ بکیں گا اپنے آپ کو بچانے کے لئے زبان بند ہوں گی اور سارے آزا بولیں گے حتیٰ کی روایت میں آتا ہے ران مانڈی بھی گوائی دیں گی سب آزا الگ الگ گوائی دیں گے انڈیویجویل ہی وہ بولیں گے آنکھیں دیں گی کان دیں گا یہ تو ہی آ گیا اس لئے کی کان سے آنکھوں سے اور دل سے سوال ہونے والا اور اس کے علاوہ حدیث میں ہر آزا ہاتھ بولیں گے پیر بولیں گے حتیٰ کہ ران بھی بولیں گے کیا کیا مجھ سے کیا اور کیسے کیسے ہوگا ٹھیک ہے تو کہا جواب دینا ہے اور دل کو اور آنکھوں کو اللہ رب العزت کے پاس پوچھ کی جانے والی سوال